وفاقی حکومت ساڑھے اٹھارہ ہزار روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش کرے گی قوم اسمبلی کا اجلاس چار بجے طلب کر لیا گیا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب آج بجٹ پیش کریں گے وفاقی بجٹ میں دفاع کے لیے اکیس سو ارب روپے کرزوں پر سوٹ کی ادائیگیوں کے لیے ستاملے سو ارب رکھے جائیں گے حکومت نے آئندہ مالی سال کے دوران ترقیاتی منصوبوں کے لیے پندرہ سو ارب روپے مختص کیے ہیں ستائیس ارب روپے رکھے گئے ہیں توانائی شعبے کے لیے آٹھ سو ارب سبسری مقرر کی گئی ہے آئندہ مالی سال ایف بی آر کے لیے بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنے کا حدف مقرر کیا گیا ہے ایف بی آر کو تین ہزار سات سو بیس ارب روپے کا اضافی ریونی جمع کرنا ہوگا بجٹ میں سخت فیصلے متوقع ہیں ٹیکس بڑھیں گے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا چینی، گھی، چائے کی پتی، نورلز، جیم، جہلی، عدویات، سٹیشنری، ذریعی اشیاء، بیچ، کار، ٹریکٹر، میک اپ کا سامان سب کچھ مزید مہنگا ہو جائے گا معاشی بہران کے دوران بجٹ کا چالنج حکومت میں سخت معاشی فیصلے کے لیے اٹھارہ ہزار ارب روپے کے بجٹ میں عوام پر ٹیکسز کی بھرمار کی جائے گی ٹیکس بسولیوں کا حدف بارہ اشاریہ نوک ارب روپے مقرر کے جانے کا امکان ہے سیلز ٹیکس بڑھے گا، خورا، قدویات، سٹیشنری، ذریعی شیاب، بیچ، کارڈ، ٹریکٹر اور دیگر علا سب کچھ مہنگا ہوگا سرکاری ملازمین کو دس سے پندرہ فیصد کا تنخواہوں میں ریلیف ملے گا تاہم نئے بھٹی ہونے والے ملازمین کے لیے پینچن میں سخت شرائط متعارف پروائی جائیں گی نئے بجٹ کے بعد پیٹرول بھی مزید مہنگا ہوگا پیٹرولیوم اسنوات پر پانچ فیصد سیلز ٹیکس جی ایسٹی کی میاری شرعہ میں ایک فیصد اضافہ پیٹرولیوم نیوی کی مد میں ایک ہزار پچاس ارب روپے سے زائد وصول کرنے کا حدف متوقع ہے آئندہ مالی سال بجٹ میں دفاع کے لیے اکیس سو ارب توانائی کے لیے دو سو ترپن ارب سہد کے لیے پنتالیس ارب تعلیم اور ہائر ایڈوکیشن کے لیے تیرانوی ارب زراد کے لیے بیالیس ارب سائنس اور آئیٹی کے لیے اناسی ارب گورنرس کے لیے اٹھائیس ارب ٹرانسپورٹر مواسلات کے لیے دو سو اناسی ارب روپے رکھے جائیں گے